جائے ہم دوستوں میں مندر سرمہ سواغت قتم بنبر ڈنگی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ تو سورس وست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک ایک لیٹیش ڈیویٹ جس میں کیسے اب پاکستان میں پوفناک حالات بن سکے ہیں کیونکہ آنے والے سمیہ میں پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہیں کہیں پاکستان میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی ایک فکس آئے نہیں ہے جو کسی بھی ارث وستہ کے لیے ایک بہت ہی پوسنڈ دینے والا کام کرتی ہے تو کہیں نہیں کہیں آج پاکستانی ایکونومسٹ اور پاکستانی میڈیا میں بھی کچھ ایک انکر اس چیز کا ڈسکسن کر رہے ہیں کہ آج پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے پاکستانی بلکل گروہ نہیں کر پا رہا اور آنے والا سمیہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کفناک منظر کی طرف دکھا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جو گریبی بیروزگاری اور جو گروبت تھیڑی ہوئی ہے اس پر کوئی ڈسکسن نہیں کر رہ اور آپ دوسرے دیسوں سے دیا ہوا کرزہ بھی کہیں نہیں کہیں اگر دوسرے دیسوں نے مانگنا شروع کر دیا تو پاکستان کے آلات اور بینکر اور شیلنکہ سے بھی نیچے چلے جائیں گے تو دوستو دیکھیں ڈیبیک اور کمنٹ بانکنٹ کے کے لیے جب رہا ہے جب رہا ہے جب سب سے پہلے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے گندے ماترم بارک ماتا کی جے دو سب اگلے دن سٹاک ایکسچینج کریس کر جاتی ہے اور پھر آج جو ڈالر ہے وہ ایک سو اٹھاسی آشاریہ چھے چھے پر کلوز ہوتا ہے ایک سو اٹھاسی روپے شیار سٹھ پیسے کی اوپر مارکٹ میں جو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو منفی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اتنی انسرٹینٹی اتنی غیر یقینیت کیوں ہیں ڈاکٹ سب آپ نے تو خود ہی اس کے جواب دیتیا غیر یقینی صورتحال میں نے اپنے زندگی میں کبھی اتنی غیر یقینی سیاسی غیر یقینی صورتحال نہیں دیکھی تھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ شام کو دوب stead کو کیا ہنے ہونے والا ہے؟ شام کو کیا ہونے والا رات رات ہوتے ہیں تو کیا ہونے والا ہوگا؟ تو ایسے ماحول میں کونسی ایکنامک پالسی آئر میکنگ ہوتی ہے؟ کونسی ایکنامک پالسی اگر بنات کے بنا بھی لے؟ کیا ہوگا کون جو جس جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں وہ کون آگے آئے گا کہ چلو بھئی ایک اکنامی پالیسی آئی ہے تو ہم ذرا انویسمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کچھ معیشت کے طرح توجہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سیاسی بے یقینی کی کیفیت ختم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اسی طریقے سے چھلتے جائے گا ابھی دیکھیں ایک مہینہ ہو گیا ہے اس حکومت کو آئے گا ایک بھی پالسی ایکشن نہیں آئی سامنے کہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جائے تو ایک ایک دن پالسی ان ایکشن ہمیں سیرنکن ٹائپ اور گراسز کی طرف لے کے جا رہا ہے ڈاکٹر سپ میں اس طرف آتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مخلوط حکومت ہے جو نئی حکومت ہے اس کی یہ کیا ایک ایک آنومی میں ڈریکشن لیس ہے اس کی معاشی سمت ہی نہیں ہے یا پھر معاشی سمت بنانے میں اس کو کچھ وقت لگ رہا ہے دیکھیں بھائی یہ تو سارے تیار تو نہیں تھے نا ذہنی طور پر بس ایک جھٹکے میں حکومت چلی گئی اور اس کے بعد ایک حکومت وجود میں آ گئی اس کے بعد ہاں بھی چلو تم بن جاؤ یہ تم یہ بن جاؤ تم یہ اوہدہ لے لو تم یہ اوہدہ لے لو بڑھ گئے تو یہ لوگ تو تیار تو نہیں تھے نا ذہنی طور پر کہ کرنا کیا ہے ہم نے آ کے بیٹھ گئے اپنے اپنے سیٹ پہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آتے گپ شپ کرتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں چائے پیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے تو ملک آگے تو نہیں بڑھے گا یہ حکومت بھی وہی غلطیاں دور آ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف حکومت نے دور آئی تھی مطلب اگر ابتدا سے دیکھا جائے ابھی مطلب اسمائیل صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ معاملات مچور ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پرائم میریسٹر آف دا کانٹری وہ پیٹرولی مسئلہات کی قیمتوں میں اضافے پر راضی نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں سیم رہیں گی سبسیڈیز جو ہیں وہ اس کے اعلانات ہوتے ہیں یعنی پلٹیکل پاپولر ڈسیڈنس تو کر رہے ہیں لیکن اس کی اکنومک کوسٹ ادا کرنی پڑی ہے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک انسٹرٹن ہے کہ پتہ نہیں وہ جو سیونتھ ریو ہے وہ اپروف ہو گیا اس کے بعد کیا ٹرانچ ملنے جاری ہے یا نہیں ملنے جاری ہے دیکھیں ابھی تو سیونتھ ریو تو بیچ میں تھا جو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے ہم نے جا کے اسمائیل صاحب نے ان کو یہ اشورنس دی جو ان کے پرسیڈیز میں بھی نظر آتا ہے آپ کو کہ ہم جلدی یہ تمام جو سبسیڈیز ہے اس کو انمائنڈ کر دیں گے یہ نکھا ہوا پرسیڈیز میں کوککلی تو دے ور ایکسپیکٹنگ آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ فرسٹ آف مائی سے آپ اس کی امپلیمنٹیشن شروع کر دیں گے ہم نے نہیں کیا تو اس لیے ان کا مشن بھی دیر ہو گیا آنے میں نہیں آیا کیونکہ وہ پرائر ایکشنز ہے اب پندرہ مائی جو ہے وہ سامنے ہے اور اگر پندرہ مائی تک کہ ہم نے نہیں کیا پھر آئی ایم ایف نہیں آئے گا جب آئی ایم ایف بھی نہیں آئے گا تو آپ نے سعودی عرب کا یو ای کا ان تمام لوگوں کو یہ وزٹ کیا ہے وہاں سے بھی پیسے آپ کو نہیں آئیں گے تو اس لیے ایک لاک جام سی کیفت ہو گئی ہے یہ حکومت پریشان اس لیے ہو گئی ہے کہ ماضی میں تو بہت کا ڈسائز کرتے رہے یہی مفتح اسماعیل صاحب کا ویڈیو جو ہے بڑا وائرل ہوا ہوا ہے فرسٹ اپ آکٹوبر 2021 کا اس پر انہوں نے ایک سو سیتیس روپے پہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کا خوف کریں ایک سو سیتیس روپے لیٹر پہ کون کاروبار کر سکتا ہے کیسے لوگ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ان کو کہا گیا ہے کرنے کے لیے تو یہ تو تقریباً دو سو روپے پہ جائے گا تو مفتح اسماعیل صاحب کیا مو ایم ایف کے ساتھ جب تک معاملات مچور نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل کریٹرز ہیں یا آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کی مدد کو نہیں پہنچیں گے اور یہ کنڈیشن رکھی جاری ہے کہ وہ مدد وہ سہولت بھی آئی ایم ایف کے مذاکرات کے ساتھ ہی مشروط ہے تو پھر جو آپ شرلنکا کا حوالہ دے رہے تھے بھی فارن ایکسچینج ریزروز بہت نیچی آگئے مطلب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے اور ہمارے کیا جتنی پیش سے ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں اگر ہمیں ڈالرز نہیں ملتے ہیں یا وہ انٹرنیشنل کریٹرز ہمیں لینڈ نہیں کرتے ہیں منی تو پھر کیا دیکھا جائے آنے والے دنوں میں خدا نہ خاصتہ ہم بھی اسی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ایک ایک دن پالسی ان ایکشن لیڈنگ پاکستان ٹورز سری لنکان ٹائپ آف کرائیسز سری لنکان ٹائپ آف کرائیسز ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے رہے ہمارے اتنے برے حالات نہیں ہیں ہمارا ایشو صرف بیلنس اپ پیمنٹ کا ہی ہے اور اس میں بھی ہمارا ایشو جو ہے وہ ایمپورٹ کا ہے باقی ہمارے ریل سیکٹر ایکانومی اس ڈوئنگ بری ویل لاسٹ یئر فائی پوائنٹ سیون پرسن گروہ تھا اس سال یہ تقریبا پانچ پرسن گروہ ہوگا تو آپ دو سال کا ایوریج لے لیں اگر آپ تو یہ فائی پوائنٹ تھری کے قریب جو ہے اس کا ریٹ آف انکریز بنتا ہے تو یہ میرے نزدیک تو پاکستان کا اگر پچاس ساٹھ سال کے ہسٹری لے لیں اور اس کے ایوریج گروہ ریٹ لیں تو اتنا ہی آئے گا تقریبا فائی پوائنٹ وان پرسنٹ کے قریب آتا ہے تو ہم تو اسی جو نوربل جس طریقے سے ہم گروہ کر رہے تھے اسی طریقے سے گروہ کر رہے ہیں ہمارے ہاں انڈسٹریز کی جو پروڈکشن ہے وہ اب تک جولائی فروری کا جو نمبر آیا ہے وہ تقریبا آٹھ پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے ہمارے ہاں جو پرائیوٹ سیکٹر تو جی ڈی پی پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ جو جی ڈی پی کا ریشو ہے تو چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں ہمارا ایشو پھر ہمارا ایکسپورٹس ہوگا ہمارا اسی طریقے سے ٹرٹی ٹرٹی ون بلین ڈالر کا ہمارا ریمیٹنس ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ ہوگی ہمارا ایشو ہے ایمپورٹ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے ڈالر ہم باہر ہیں اس طریقے سے بی ایب جبلو کار بھی منگاتے ہیں کتے بلی کی شنپو بھی منگاتے ہیں کھانے بھی منگاتے ہیں ایکسپنسیو ٹیلی فون بھی منگاتے ہیں سہر تفریح بھی باہر کے کر رہے ہیں ویکیشن بھی پہ جانا ضروری ہے گورنمنٹ نے کچھ لگزری آئیٹمز کو بین کیا ہے ایمپورٹ پالیسی میں وہ گاڑیاں باڑیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب لگزری آئیٹمز کو ایمپورٹ پر بین کیا ہے میں نے تو کوئی پالسی نہیں دیکھی جس میں یہ بین کر دیا گیا ہو نہیں نہیں آج اس حوالے سے ایک ڈسین آیا ہے جس میں لگزری آئیٹمز کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے جب ہوگی تو دیکھیں کہ جب نعرہ مریں گے تو پھر بین بٹیں گے ابھی نعرہ مکے برنے کا اتظار تو کریں پالسی تو پہلے تو آتا جائے نا کیا پالسیز ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے واضح ڈیفرنس آئے گا کیسے کیسے ڈیفرنس ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ جو ہے صرف یہ فیصلہ کریں کہ صرف تیرہ سو سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی کسی بھی کنڈیشن میں امپورٹ نہیں ہوگی چاہے وہ ناک ڈاؤن کنڈیشن ہو چاہے وہ بلٹ کمپلیٹی بلٹ یونٹ ہو دونوں صورتے میں تیرہ سو سے اوپر گاڑی نہیں ہوگی امپورٹ آپ دیکھیں فرق پڑے گا تقریباً آپ کو تین بلٹ ڈالر یہاں سے بچے گا اسی طریقے سے ہم نے کہا سیل فون ہم کہہ رہے کہ ہم تو سیل فون بنا رہے ہیں خدا کا خوف کرو یار ہم ویسے ہی سیل فون بنا رہے ہیں جیسے ہم گاڑیاں بنا رہے ہیں ہم اسمبل کرتے ہیں پارٹس آتا ہے یا جوڑ دیتے ہیں اس کو اور جو جوڑنے والے ہیں پارٹس اس کو ٹیکس کنسیشن بھی ہم یہ میں چلے جا رہے ہیں ہمارا ڈالر بھی جا رہا ہے ادھر ٹیکس سریفنو بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے یہ کونسی پالسی ہم نے کہے بیٹھے ہوئے ہیں کسی طریقے سے آپ جائیں کسی بھی آپ شاپنگ ممال میں چلے جائیں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے کاسمیٹکس بھرے پڑے ہوئے ہیں ایک سے ایک کھانے پینے کی چیز ہے چیز ہے بٹر ہے چاکلیٹ سے مائی گولنس سب بڑی اس پینڈ ڈالر ہے یہاں تک تو کتے اور بلے کے کھانے اور شرک بھی باہر سے ہمیں پورٹ کرتے ہیں شرم نہیں آنی چاہیے ہمیں کہ جو ملک مانگ مانگ کے بھیکاری کے طرح ڈالر لاتا ہے ان کے اشرافیات اس طریقے سے ڈالر خرچ کرتے ہیں ایک سو پچاس ملین ڈالر مہینے کا ہمارا ٹرول کا ایکسپنس ہے جو ہمارے لوگ سہر و تفریق کیلئے جا رہے ہوتے ہیں باہر میں ہمارے پی آئی اے تو بیٹھ گئی ہیں پی آئی اے تو ختم ہو گئی اب جو ائر لائن سارے فارن ائر لائن سے ٹرول کر رہے ہوتے ہیں ٹکٹ تو روپے میں خرکتے ہیں لیکن وہ